بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم اپلائیڈ تھرمو ڈانیمکس کے سمجھیک کے ساتھ جس کا کوڈ ہے انمیگ 313 اس کے ساتھ سوارہ سے آتا ہے اور آج ہم جو پریکٹیکل پر فارم کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے اگنیشن سسٹم آف انٹرنل کمبسچن انجن سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگنیشن سسٹم ہے کیا اس کی ضرورت کیوں پیش ہوتی ہے پہلے دیکھیں اس کی میرے دیفنیشن اگنیشن سسٹم آف ان انجن is used to ignite the fuel air fuel mixture یعنی کہ air fuel mixture کو ignite کرنے کے لیے جس طرح آپ میچ باکس گراؤں میں جسے آپ جانتے ہیں گیس کو جلانے کے لیے آگ جلانے کے لیے اس کا کام air fuel mixture کو ignite کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جنرلی کنسپ یہ ہے اسی طرح سے انٹرنل کمبسچن انجن کے اندر استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ایک دو ہمارے پسیفیکشن ہیں oil fields کے اندر gas fired boilers کے اندر بھی ignition system use ہوتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ ignite کروائے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ انٹک ہو رہی ہے یعنی کہ یہ سارا کیم کوئل کے ساتھ کیم شرف کے ساتھ اس کے ساتھ attach ہوتا ہے ایک سسٹمائٹک طریقے سے ایک نیشن اپنے پایا تک میں پہنچتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پھر اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے ہمارے پاس موڈل موجود ہے وہاں پہ دیکھیں گے کس ٹائم پہ ایک نیشن ہوئے یہ ہمارے پاس موڈل ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے سٹوکس باری باری چلتے ہیں اور کہاں پہ ایک نیشن ہوتی ہیں جیسے ہم اس کو سٹارڈ لیتا ہے تو انٹک ہو رہا ہے دیکھیں گے یہ ویل نیچے جا رہا ہے یہ ویل یہاں پہ نیچے جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے انٹک سٹوک انٹک سٹوک کمپلیٹ ہوا ساتھ ہی ویل کلوز انٹک کمپلیٹ ویل جو پیسج تھا ایر فیول مکسر کے لیے وہ کلوز ہو گیا اب نیکس سائیکل چلے گا جسے ہم کمپریشن سٹوک کہتے ہیں کمپریشن سٹوک بلکل یہاں پہ جا کے ہمارے پاس کمپریشن سٹوک میں یہ دیکھیں جیسے یہ کمپریشن سٹوک کمپلیٹ ہوا آپ کو یہاں پہ ریڈ لائٹ نظر آ رہی ہوگی یہ ہوئی ہے ایر فیول مکسر جو ہے وہ برن آؤٹ ہوگا اس کو ہاں نیچے کی طرف جب نیکس موو کرتے ہیں یہ ہمیں پاور سٹوک ملے گا ساتھ ہی لائٹ آف ہوگی ہے اب ہمیں ملا ہے پاور سٹوک یا ایکسپینشن سٹوک یہ تھارڈ سٹوک ہے ہمارے پاس جو کہ ہے ہمارے پاس ایکسپینشن سٹوک then ہمارے پاس آتا ہے اگلا سٹوک کیا ہے چونکہ ادھر ہمارے پاس ایر فیول مکسر جو تھا وہ برن ہو گیا ہے ہمارے پاس آل مکسر تھا کپلیٹ مکسر جو کیسس ہیں وہ اس وقت دھوئے کی شکل میں یا برن آؤٹ کیسس کی شکل میں موجود ہیں ان کو اب ہم نے باہر نکالنا تو نیکسٹوک ہمارے پاس کیا ہوگا ایکسپینشن سٹوک اور یہ والا بیل کو ہے جسے ہم ایکسپینشن سٹوک کرتے ہیں یہ اوپن ہوگا ایکسپینشن سٹوک اوپن ہو گیا ہمارے پاس اور یہ گیسس آؤٹ ہو گئی اچھا یہ سارا سسٹم کیا ہے ہمارے پاس اٹیچ ہوتا ہے تو اس گیر سسٹم اور یہ ہمارے پاس کیم ہے کہ کس طرح سے یہ سرکٹ کپلیٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اگر اس کو ٹھوڑا سا زوم کر کے ہم دکھا سکیں کہ یہاں پہ اس وقت ٹرمینل اپس میں اٹیچ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہے اگنیشن نہیں ہوگی ہمارے پاس جو سپارک لگ لگا ہوا ہے اسے کرنٹ نہیں ملے گا وہ سپارک نہیں کرے گا جیسے ہم دیکھتے ہیں اس کو مووو کرواتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کے بعد یہ کمپریشن ابھی دیکھیں ابھی یہ جو ٹرمینلز یہ کلوز ہوگے سرکٹ کمپلیٹ ہوگے یہ بیٹری سے پاور لے رہا ہوتا ہے اور وہاں سے اس کو اگنیٹ کر آ رہا ہوتا ہے یہ ہمیں یہ تو ہو گیا بارڈل میں ایکچول انجن میں کس طرح ہوتا ہے یہ ڈسٹیبیوٹر ہے اس کے اندر اس ٹائپ کی کوائل یہ کیم ہوتی ہے یہ کیم جو ہے یہ شاپ انجن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اب اس میں جو میں چیز دکھانا چاہ رہا ہوں مینلی آپ کو وہ ہے اس کے جو یہ ترمینل اٹیچ اور ڈیٹیچ ہو رہا ہوتا ہے اس کو اگر میں گھما ہوں آپ اس کی مومنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلوز ہو گیا ابھی اور یہ جو ہے اوپر اٹھ گیا 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 اس طرح سے یہ اس کی ورکنگ چلا گیا اب وزید اس میں پارٹ سپنگوں سے ہوتے ہیں انگیشن سوچ جیسی جاتا سب لگاتے ہیں جو چاپی لگاتے ہیں جو کی لگاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انگیشن سوچ بیٹری سے کیا آتا ہے سب کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب اس کوئل کو کرنا جاتا ہے کوئل کپیسٹر کو دیتا ہے کوئل کپیسٹر اس کو انہیس کر کے مولٹیج کو بڑھا کے واپس دیتا ہے اس پارٹ میں جاتا ہے ڈسٹریبیوٹر میں کرنا جاتا ہے ڈسٹریبیوٹر کیا کرتا ہے ڈسٹریبیوٹر باری باری جو رکوائیڈ سپارٹ پلگ ہوتا ہے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اگنیشن کی اس پارٹ پلگ کو سپارٹ کرواتا ہے اور ہمارے انجن کے سائیکلز کو کمپلیشن کی طرف لی جاتا ہے آخر نیکس میں جاتا ہے ڈسٹریبیوٹر میں کرنا چکے